تو فائنلی دوستو ہمارا کواں بن چکا ہے تو اتنا ہی گہرائی ہوگی اس سے زیادہ ہم نہیں کرنے والے دیکھ رہے ہیں دوستو تقریباً یہ ہے 5.8 اتنا ہوگی تقریباً تو بھائی ڈوب جاؤگی اس کے اندر میں بھی ڈوب سکتا ہوں لیکن بچے تو ڈوب جائیں گے بھائی اگر شایان وغیرہ آیا نا خدا نہ خاصتہ کچھ ہو جائے سبتہ ہیں یار یہ بار کیوں بنوائی ہے یہ جامپ کیوں تھوڑی کرے گا اگر ہم نے یار اصل کواں بنوانا ہوتا نا تو وہ بہت ہی ٹائم لے جاتا وہ بہت گہرا جاتا اور ادھر سے پھر زمین سے پانی نکلتا وہ ہم نے پھر سین کیا ہی نہیں ہے یہ دیکھیں آٹی ویشل یہاں سے پائپ ہے یہاں سے پانی آئے گا اور پھر موٹر لگویں گے پھر پانی باہر بھی نکال لیا جائے گا اور مجھے کیسے باہر نکال ہوگیا سبتہ ہیں بھائی اندر تو بھیج دیا مجھے بھائی تھوڑا سا زور لگا کے اوپر چڑھ گیا جاؤں ہاتھ دو نا مجھے ہاتھ دو تاکہ میں بھی اندر پڑا ہوں تم نہیں آسکو کہ تمہاری ایک مندہ اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں تو آج موسم بہتر لگ رہا ہے مجھے کل شام کو کافی قراب ہو گیا تھا موسم بارش بھی آتی رات کے ٹائم تو ہم نے سب کچھ گوھر کر دیا تھا لیکن اب موسم ٹھیک ہو گیا ہے اور میرے خیال میں اب سورج بنیکلنا شروع ہو رہا ہے اور ایسا ہی رہے گا موسم اور یہاں پر دیکھیں ہمارا یہ فرنٹ سائیڈ بہت ہی پیاری بنتی جاری ہے تھوڑا سا رہتا تھا ہسا تھوڑا سامیہ کو دکھا تو وہ بھی بننا شروع ہو گیا اب وہاں پر دیکھیں کیسا لگ رہا ہے یہ جو پیلر تھا نا یار اب یہ بننا شروع ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہاں سے یہ والی ڈیزائننگ ہم کر رہے ہیں تو یہ جب کمپلیٹ بن جائے گا نا بہت پیارا لگے گا باقی دیوار یہ ساری تو کمپلیٹ ہو گئی یہ حصہ رہتا تھا یہ بھی ہو جائے گا مجھے تو بہت ایسا لگ رہا ہے جب یہ کلر ہو جائے گا نا فرنٹ ہمارے نیو مینی زوگا کتنا پیار ہے اس کا دیکھو سیمپل سا اور یہ دیکھو بہت پیارا ہے لیکن جب ہم ملیشیا سے آ جائیں گے نا کلر وغیرہ بھی ہو گیا ہو گا ہے کلر ابھی کرنا ہے یہ بات میں کرنا ہے آپ نے ہمارے آنے کے بعد نہیں آپ کے آنے کے بعد اچھا ہمارے آنے کے بعد پھر تو اور اچھی بات ہے ہم دیکھ رہے ہیں تو چلیں یار یہ کام تو ہوتے رہیں کہ اب ہم اوپر جاتے ہیں اوپر نا ہم نے ریبٹس کو کور کیا ہوا تھا ان کے بچے نکلے ہوئے تھے نا بارے سے بچانے کے لئے کور کیا تھا اب جا کے دیکھتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے نا کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا سبتہین آجو میرے ساتھ چلتے ہیں یار اوپر چلو 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 دیکھ لیتے ہیں ریبٹس کو یار باریش آئی تھی رات کو یہاں پر دیکھیں اور اس طرح سے میں نے کور کیا تھا اب چیک کر لیتے ہیں بچے ٹھیک ہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا پانی بغیرہ تو نہیں گیا یار مٹکوں میں رات باریش آئی تھی مجھے پتہ نہیں ہے رات کو باریش آئی تھی رات کو باریش آئی تھی زیادہ نہیں آئی تھی ہلکی ہلکی آئی تھی تو اوہ اوپر جاو چیک کرو تم کو دیکھ یار پھٹ جائے گا کام آتا ہے یار یہ پھٹا ہے دیکھ لو اس مٹکے میں چیک کرو اس میں بڑے بچے تھے بڑے بچے اب نے موہ نکالیا اپلا بسم اللہ لگ رہے کچھ نہ ہو چہار تھے چار ہی ہوں گے میں دیکھتا ہوں اٹھا 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 شکریہ ہمیں کالتے ہیں ایک بچے یہ بلکل ٹھیک ہے دیکھیں بڑے بھی ہو گئے ہیں پہلے دیکھا تھا کیسے تھے بہنی بے نہیں کیسے ہو سب ڈوسرا بچہ یہ دیکھیں جب یہ سیکنڈ بچہ یہ تیسرا بچہ ماشال اللہ یہ نہیں ہے جو مجھے سب سے کر رہا لوگ نہ ہاں تین تھے تین تھے یاد آگیا مجھے سبھی چلیں ہاں رہے دیکھیں تینوں بچے بلکل ایکٹیو ہے کوئی مسئلہ نہیں وہ بارش سے کوئی ٹینکشن نہیں بنی ان کے لیے تو ان کو ہم واپس رکھ دیتے ہیں ان کے ماں باپ ان کے پاس آئیں گے دوچھوں پلائیں گے چلو بھائی بنی انی چلو ہم آپ کو واپس رکھ رہے ہیں صحیح ہے ابھی تم واپس جاؤ گھر چلو اس کو بھی رکھ دو سبھی ایسی بھی جاؤ تے تسی بھی جاؤ اوکے بائی بائی باک یار اس میں چھوٹے بچے تھے چیک کرو اس میں نہیں کس میں اس میں تھے اس میں دو میرے خیال میں یہ نہیں تھا سبتہ یہ والا تھا چلو دیکھو اس میں کیا ہے اس میں تو کچھ بھی نہیں لگ رہا سپی چھوٹے بچے چلے گئے چھوٹے بچے پھر وہ ایک تو باہر پڑا ہوا تھا ایک پھر بلیکی لے گئی ہوگی پتہ نہیں یار اب کہاں چلے گئے وہ ایسا ہی ہوتا ہے یار ریبٹس کے بچے بہت ہمارے گھوم ہو جاتے ہیں یا بلیکی یا ریبٹس میل میل ریبٹس بھی اپنے بچوں کو خود با خود مار دیتے ہیں تو خیر تین بچے ہمارے بڑے والے بلکل سیو ہیں کچھ بھی نہیں ہوا چھوٹے والوں کا تھوڑ سا دکھ ہو رہا ہے یار وہ ایسے پتہ نہیں کہاں چلے گئے چلو یار ابھی اور چیزیں بھی دیکھنی ہے ایش اور فیونا کو رات میں ہم نے ایک ساتھ بند کر دیا تھا ایش اور فیونا بہت زیادہ ہیپی ہیں اب شور بھی نہیں کر رہے الگ الگ رکھا ہوا تھا بہت زیادہ پریشان کرتے تھا ایش ہمیں فیونا نہیں کرتی بھی تو آج یہ ایک ساتھ ہے خوش ہے صبح صبح ہمارے پرندینہ دھوپ لگوا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ وائٹ کوکٹیلز بلکل دھوپ کے سورج کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں دیکھیں کہ روشنی آرہی ان کے اوپر اور ہماری ڈائیمن ڈاوز بھی سارے کی سارے نا اس سیڈ پر بیٹھے ہوئی تھی دھوپ والی سیڈ مجھے ڈیک کے اوڑ گئی ہیں اور یہاں پر بھی دیکھیں ڈائیمن ڈاوز اور ایک لف برڈ ہمارا بیٹھا ہوا تھا ڈڈ گیا یہ سب کے سب پرندینہ یہاں پر بہت زیادہ خوش ہے تو ابھی دوستہ میں اپنے مینی زو میں آ گیا ہوں ہوں اور اب میں آپ کو ایک بات کیئر کرنا چاہا رہا ہوں کل میں نے جب آپ کو بولا کہ ہم ملائشیا جا رہے ہیں تو بہت سارے کامیٹس آ رہا تھے کہ بھائی پیچھے اینیمل کو کون دیکھے گا آپ کی برڈز کو کون دیکھے گا مینی زو کی تیک کیر کون کرے گا تو یار میں اور سپتہین جا رہا ہے ملائشیا یہاں پر وہاں بھائی بھی ہیں باقی گھر والے بھی ہیں اور نوید بھائی بھی آتے جاتے رہتے ہیں ہے تو ہم ان سب کی ذمہ لگا کے جائیں کہ بھائی اس طرح کی کیا کرنی آپ سب نے نا پہلکی ٹینشن والی بات ہے یار میں روز پوچھتا رہوں گا ان سب سے ویڈیو کال بھی کر لیا کروں گا وہاں بھائیہ کا وہ دکھا بھی دیا کریں گے سب کچھ تو ٹینشن نہ لیں آپ بھی وہاں بھی ہیں ان کو بھی انٹرسٹ ہے ان انیمالز برڈز میں تو سب ریلیکس ہو جائیں کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ ہے اب تو موسم بھی بہت زیادہ اچھا ہے یار دیکھیں ہماری نا بکریوں میں خود با خود بیٹھی ہوئی ہیں کونے میں کہ بھائی اب ہمیں گرمی شہر میں لگ رہی ہے بھائی ہمیں تھنڈی جگہ دو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا سردیو میں زیادہ یشی ہوتا ہے نیمالز بہت زیادہ گرمیاں کر لیتے ہیں اور گرمیاں بھی نہیں ہے اب تو بلکل تھنڈا میٹھا موسم میں بیسٹ موسم میں زیادہ بہت زیادہ گرمیاں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ان کو بند کرنا ہے ہیٹر چلانے اس طرح کی چیزیں تو نہیں ہے نا نورمل والا ہی صاحب ہے تو سب کچھ ہو جائے گا انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ اور یہاں پر دیکھو یار کتنے پیارے لگ رہے ہیں نیمالز آج بہت زیادہ 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 نہیں نہیں ادھر تو ہم ہر جگہ جائیں گے انیمالز وغیرہ نینے دیکھیں گے وہاں پر میں آپ کو بھی دکھاؤں گا خود بھی دیکھوں گا بہت مزایاں گا کیسی اگر تم نے ہماری گیر موجودگی میں کسی جانور پر حملہ کیا نا تمہاری تو خیر نہیں ہوگی بھائی ذرا تمیز سے رہنا ٹھیک ہے ابھی تو بڑی شریف ہوگی گھڑی ہو یہ در دیکھو در دیکھو میرے پاس آؤ آجو نا مس کرو گی ہمیں یا نہیں کرو گی ہمیں اتنے لگتا ہے کہ تمہیں مس کرو ہم تو میں ضرور مس کریں گے ابھی میں نے اس کو ٹچ بھی نہیں کیا ٹچ بھی نہیں کیا اتنا زور زور سے چلانے لگ گئی ہے اس کا اب پتے کیا کریں گے ہم اس کا ہم یہ حل کریں گے بھائی ہم آ جائیں پھر اس کو نہ ہم واپس کریں گے اور ایک پیاری سی گھوڑی لے کر آئیں گے تاکہ وہ ہمیں تنگ نہ کرے اور ہمارے جانوروں کو بھی نقصان نہ پہنچائے چانے سے پہلے دوستو ایک دفع میں کیا کرتا ہوں ووڈ ڈکس کے نیسٹ کو چیک کر لیتا ہوں کیا پتہ انہوں نے انڈا تو نہیں دیا ہوا کوئی کیونکہ دوستو سیزن تو ان کا آگیا ہے یہ گرمیوں میں ہی انڈے دیتی ہیں چیک کر لیتے ہیں کوئی انڈا بغیرہ تو نہیں ہے یہاں پر تو کوئی انڈا نہیں ہے ادھر بھی کوئی انڈا نہیں ہے مطلب کہ دوستو ووڈ ڈکس ہماری انڈے ابھی نہیں دے رہی ہے انشاءاللہ دے دیں گی یہاں پر ہی ریلیکس ہیں ڈرور نہیں رہی دیکھیں اب یہ دیکھیں یہ آرام سے یہاں پر ٹھہری ہوئی ہے پہلے کیا کر دیتی آپ کو پتہ ہوگا جو ہی میں آتا تھا ادھر چھپ جاتی تھی اب دیکھیں سامنے بلکل ٹھہری ہوئی ہے مطلب کہ ووڈ ڈکس ہماری بہت ہی مزی سے یہاں سے رہ رہی ہے ہاں بھی تم کب انڈے دھوگی کیوں کرتے ہو ایسے میں تمہیں کھا تھوڑی نہ جاؤں گا اس طرح سے نہیں کرتے یار چلو میں جا رہا ہوں جا رہا ہوں ریلیکس ہو جو ریلیکس ہو جاؤ چلو یار انڈے تو لیتے جائیں گے گھر دے دیں گے خوش ہو جائیں گے خرگوش انڈے دیتے ہیں تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے خرگوش ہی بیٹھے ہیں مرگیں نہیں رہتی ہیں یہاں پہ سارے مرگیں رات کو ادھر ہی ہوتی ہیں تو یار یہ مرگوں کے انڈے گھر والوں کو دے دیتا ہوں آج کل ہماری مرگیں انڈے بہت کم دے رہی ہیں پتہ نہیں یار ان کو کیا ہو گیا یار میں بڑی ان کی فیڈز بغیرہ لے کے آ دوں گے انڈے زیادہ دیں لیکن ایسا ہو نہیں رہا اب یہ تین دن کے انڈے ہوں گے مجھے جو لگتا ہے کیونکہ دن میں ایک مرگیں انڈہ دیتی ہے صرف ایک زبردستی نہیں کر سکتے زبردستی تو خیر نہیں کر سکتے ہیں کوئی نہیں چلو یار ٹھیک ہے زیشان ہم جا رہے ہیں ہم ابھی لاہور جائیں گے وہاں سے رات کے دو بجے کی فلائٹ ہے صحیح ہے ٹھیک ہے خیر سے جائیں اور خیر سے باب اوکے بہت شکریہ سب کو ایک دفعہ مل کے جانا چاہئے کیونکہ ہم پانچ ساتھ دن نہیں آئیں گے تو اللہ حافظ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے فیاض بھائی ٹھیک ہے بھائیو اوکے انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ہم جا رہے ہیں ہاں بس گھنٹے میں چلے جائیں گے ٹھیک ہے بھائیو اوکے اوکے چاچا جی اللہ حافظ کام شام نہیں رکنا چاہیے ٹھیک ہے اوکے میں نے سب کو سمجھا دی ہے بھائیوں کو ایک ایک چیز بتا دی کہ کیا کرنا ہے ہمارے آنے تک تب تک کوئی چیزیں ہو چکی چلو فیاض بھائی چھٹی نہیں کرنی اوکے جاؤ تو سہی دیکھتے ہیں چلے ہیں یہ تھی آج کی ہمارے ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی اب جو نیکسٹ بھی لاؤ گا ہے گا دوستو وہ ہوگا ہمارا ملائشیا میں ہم تیاری چاری کرتے ہیں جاتے ہیں نکلتے ہیں تمہیں لے گے انشاءاللہ ابھی کے لئے اجازت اللہ حافظ